موسیقی آئیے اب اس حضور چلتے ہیں کہ میں نے کوئی سورج کوئی تارا نہیں دیکھا میں نے کوئی سورج کوئی تارا نہیں دیکھا کس رنگ کا ہوتا ہے اوجالہ نہیں دیکھا حاضرین دیکھنا صرف ظاہری آنکھوں کو دیکھنا نہیں کہتے ہیں بلکہ اصل دیکھنا تو وہ ہوتا ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے روح کی گہرائی سے محسوس کیا جاتا ہے ہمارے جو سنچالک مہدے ہیں اتنی کم عمر میں اتنا بڑیہ سنچالن کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان سے کوئی سیکھنے کو مل رہا ہے بہت شکریہ یہ بار جوڑ دار تعلیوں کے ساتھ ان کا آپ لوگ سواگت کریں بہت شکریہ حاضرین تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھنا صرف ظاہری آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہوتا ہے بلکہ حقیقی دیکھنا تو وہ ہوتا ہے جو دل سے دیکھا جاتا ہے روح کی گہرائی سے محسوس کیا جاتا ہے میں ایک ایسے شائر کو آپ کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں جو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے روح کی گہرائی سے محسوس کرتا ہے اور اس کی شائری میں یہ گہرائی آپ کو بظاہر دیکھنے کو ملے گی اس کی شائری میں آپ کو گرائی دیکھنے کو ملے گی بڑے سلیقے سے اشار کہنے کا فن جانتا ہے دنیا اردو ادب کا بہت مقبول ترین شائر ہے حاضرین جس کا دل شاد بھی ہے اور زخمی بھی ہے اور یہ دونوں ہی احساس اس کی شائری میں دیکھنے کو ملتے ہیں میری مراد جنابِ دل شاد زخمی سے ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ تعلق کو نبھانا چاہیے تھا تعلق کو نبھانا چاہیے تھا کسی صورت بھی آنا چاہیے تھا میری حالت پہ تم بھی رو رہے ہو میری حالت پہ تم بھی رو رہے ہو تمہیں تو مسکرانا چاہیے تھا پرزور تعلی میں استقمال کرے جنابِ دل شاد زخمی دوستو یہ گنگا جمنی تہذیب یہاں سجی ہوئی ہے اور میں یہاں بیٹھے تمام لوگوں کو اسلام علیکم اور نمشکار دونوں اکھٹے پیش کرنا چاہتا ہوں اسلام علیکم نمشکار یہ اچھا ہے حاضری پہلی بار آپ کے اس دیار میں حاضری ہوئی ہے اور میں شکر گزار ہوں جنابِ چیئرمن صاحب کا اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کا اور بھائی سراج صاحب کا جو مسلسل میرے رابطے میں رہے اور ابھی بھی رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ آخر تک رابطے میں رہیں گے دیکھیں دوستو میں میرا ایک مزاج ہے جو میرے بات موں میں آتی ہے میں کہہ ڈالتا ہوں آج میں نے مجھ سے ایک گناہ ہو جاتا اور منہی من میں ہو گیا تھا لیکن اگر اس گناہ کو بھری محفیل میں قبول نہ کیا جائے تو شاید وہ میرے لیے بہت بری بات ہوگی میں ایک نیا نام جو میں نے آج سنا تھا وہ عمران راشد کا تھا میں منہی من میں یہ گناہ کر بیٹھا یار اس کی نظامت کیسی ہوگی شک میں میں شک کے دائرے میں ار گیا لیکن میں اپنے اپنے الفاظ جو میں نے دل ہی دل میں سوچے تھے اب میں بھری بزم میں ان الفاظوں کو پورے طریقے سے وافظ لیتا ہوں اور اس نظامت کی اپنے بہت خوبصورت انداز میں تاریب کرتا ہوں واقعیتاً بہت اچھی نظامت ہمارے جہران کی بھائی کر رہے ہیں بہت ہی پیاری نظامت ہے ایک بار زوردار تعلیہ بھائی ناظرین مشاعرہ کے لیے بہت ہی خوبصورت لگا اور کون سے تیر کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ بہت خوبی جانتا ہے عمران راشد جو ہے شکریہ جناب شکریہ چلیے جزاک اللہ آئیے میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں دوستو اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو علاقے سے تشریف لائے ہیں اور جو دور دراز سے آئے ہیں خاص طور سے شورا اکرام تو یہاں موجود ہیں اور ایک بہت بڑا نام بھائی حاصل شروزہ بادی یہاں آپ کے ڈائس پہ اور اس کے علاوہ ہماری چھوٹی بہن گلے سبا وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو بہت خوبصورت غیت غزل سنائے گی اور آئیے میں حاضر کرتا ہوں یہاں سے کہ یہی یہی ہندو مسلم میں ردو بدل ہے یہی یہی ہندو مسلم میں ردو بدل ہے ادھر آ پہ زمزم ادھر گھر کا جل گئے لگنا چاہئے کہ میں محمدی میں پہلی بار آیا ہوں یہی ہندو مسلم میں ردو بدل ہے ادھر آ پہ زمزم ادھر گنگ جل ہے ادھر دیکھو سیتا جی پن کو چلی ہے ادھر دیکھو سیتا جی پن کو چلی ہے ادھر بھی تو مریم پہ انگلی اٹھی ہے ادھر دیکھو سیتا جی پن کو چلی ہے ادھر بھی تو مریم پہ انگلی اٹھی ہے ادھر دیکھو شنکر نے کنکر اڑائے ادھر بھی تو عیسہ نے مردے جلائے ادھر دیکھو حنمان بجرنگ بلی ہے ادھر بھی تو داماد حضرت علی ہے ادھر دیکھو مطرہ میں ہے مرلی والا ادھر بھی تو مکہ میں ہے کملی والا یہی ہندو مسلم میں ردو بدل ہے ادھر آگے زمزم ادھر گنگا جل ہے ادھر دیکھو سیتا جی بن کو چلی ہے ادھر بھی تو مریم پہ انگلی اٹھی ہے ادھر دیکھو شنکر نے کنکر اڑائے ادھر بھی تو عیسان مردے جلائے ادھر دیکھو حنمان بجرنگ بلی ہے ادھر بھی تو داماد حضرت علی ہے ادھر دیکھو مطرہ میں ہے مرلی والا ادھر بھی تو مکہ میں ہے کملی والا سب کا خون لال ہوتا ہے پھر کہاں ہندو مسلم کا سوال ہوتا ہے کیا بات بہت شکریہ بہت محبت جو ایک تا زلالکھیب پرکھیری کے محمدی میں مجھے ملی ہے میں خدا کی قسم بینہ دیکھے اس جیس کا دعویٰ کرتا ہوں اور بہت دور تک اس ایک تاکہ میں پرچار کروں گا اپنے شیروں کے ماتجم سے لیکن میرے ساتھ آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا چیرمن صاحب آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ اس جنتہ کے ساتھ جو آپ کی سانگھوٹی میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح سے محسوس کر رہا ہوں اسی طرح سے آپ ان لوگوں سے مل کر رہیں گے زوردار تعلیہ اپنے موجودہ چیرمن کے نام آئیے یہاں سے جن چیزوں کے لیے میں جانا جاتا ہوں وہی سے اپنا سمر چلو کرتا ہوں نوجوان ساتھیوں سنو آپ کے مطلب کی بھی بات کروں گا دل میرا بھی ٹکا ہوا ہے دل شاہ سے خمی ایسے میں یوں بہر جاؤ پہلے سن لو پہلے میں سنانا کیا چاہ رہا ہوں سنیے یہاں سے میرے ساتھ سنگلپ لیجئے بہت کم ایسے منچ ملتے ہیں جہاں شائر اور کوئی جگہ بیٹھتے ہیں تو آئیے یہاں سے حاضر کرتا ہوں ایک دوسرے کا ہم سبھی سممان کریں گے سممان کریں گے ایک دوسرے کا ہم سبھی سممان کریں گے جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے مسلمان کریں گے جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے مسلمان کریں گے اور یہاں کے جو نگر پالی کا جتنے بھی ادھکاری یہاں موجود ہیں اور آپ سب بھی سنیے شیر اور اس شیر کو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں شیر سنیے قرآن کا تم عدب کرو گیتا کا کرے ہم کیا بات ہے گیتا کا کرے ہم با 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 کیا کہیں گے قرآن کا تم عدب کرو گیتا کا کرے ہم مشکل ہمیں کہ توجہ کی آسان کریں گے آسان کریں گے جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے مسلمان کریں گے اور سنو ابھی ہمارے فریدی صاحب ایک بہت بہت شیر پڑھ رہے تھے کہ نجانے کونسا اعلان کرنے والا ہے اور میں بھی پھلے لفظوں میں ان کے اس شیر کی جو ہے بجاعت کرتا ہوں اور یہ شیر آپ سب کو طوفے میں دیتا ہوں شیر سنئے گا جگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کرے نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کرے نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کرے نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کرے ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے اور یقیناً جو ہماری وفاداری پر شک کرتے ہیں یہ شیر اس اسٹیج کی حوالے سے ان لوگوں کے نام شیر سنیے گا جان سے پیارا ہے ہمیں اپنا تیرنگا جان سے پیارا ہے ہمیں اپنا تیرنگا ہم اس کے لیے جان بھی قربان کریں گے جگڑا نہ کبھی اندو مسلمان کریں گے مسلمان کریں گے اور دوستو اب آئیے میں حاضر کرتا ہوں دوستو مطلع اور ہوا گئی تیری اجازت ہوا گئی تیری اجازت تُجھے میں گلے لگا لوں ہوا گئی تیری اجازت تُجھے میں گلے لگا لوں میرا دل یہ کہہ رہا ہے میرا دل یہ کہہ رہا ہے میرا دل یہ کہہ رہا ہے تُجھے میں گلے لگا لوں ہوا گئی تیری اجازت تُجھے میں گلے لگا لوں میرا دل یہ کہہ رہا ہے بہت شکریہ بہت محبت تُجھے دل روبا بنا لوں میرے عشق میں تُو تڑپے میرے عشق میں تُو تڑپے میرے عشق میں تُو تڑپے تُجھے اس قدر میں چاہوں میرے عشق میں تُو تڑپے میرے عشق میں تُو تڑپے تُجھے اس قدر میں چاہوں میرے عشق میں تُو تڑپے تُجھے اس قدر میں چاہوں میں کہیں بھٹک نہ جاؤں تُجھے رہنما بنا لوں تُو 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 تُ ہاتھ میں ہے مجھے کیا کمی ہے جانا تیرا ہاتھ میں ہے مجھے کیا کمی ہے دل پر کبھی تجھے سنبھالے کبھی میں تجھے سنبھالوں میرا دل کہہ رہا ہے ہمارے شراج بھائی کی فرمائش ہے وہ بھی آپ کی حوالے کرتے ہیں یہ فرمائش آئی ہے شراج بھائی سوتے سوتے بھی درہ نام کیا کرتے ہیں جان من جان جی گئی آہا جان من جان جگر جان تمنا ہو تم جان من جان جگر جان تمنا ہو تم تم کو معلوم نہیں ہے میری دنیا ہو تم اور اسی غزل کے دو تیت سے پڑھ دو ہمارے شراج بھائی کی جس نے فرمائش کی ہے ہم تو ہر وقت تجھے یاد کیا کرتے ہیں ہم تو ہر وقت تجھے یاد کیا کرتے ہیں سوتے سوتے بھی تیرا نام لیا کرتے ہیں ہم اندھیروں میں رہے چاہے اجالوں میں سنم ہم اندھیروں میں رہے چاہے اجالوں میں سنم تمہیں رہتے ہو سدا میرے خیالوں میں سنم تیری الفت کا سدا زہر پیا کرتے ہیں ہم تو ہر وقت تجھے یاد کیا کرتے ہیں یاد آتا ہے تیرا چاند سا چہرہ جو کبھی یاد آتا ہے تیرا چاند سا چہرہ جو کبھی جاگتا رہتا ہوں اور نید بھی آتی ہی نہیں رات بھر بیٹھ کے ہم تارے گنا کرتے ہیں ہم تو ہر وقت تجھے یاد کیا کرتے ہیں جناب مجاور مالگ آبی صاحب دلشاد زخم صاحب پہ استقبال کرتے ہیں بہت خوب بہت خوب میری ہستی ہوئی آنکھوں کو رولا کر زخمی میری ہستی ہوئی آنکھوں کو رولا کر زخمی کیا ملا ہے انہیں یوں مجھ کو مٹا کر زخمی جن پہ ہوتا ہے یقین وہ ہی دگا کرتے ہیں ہم تو ہر وقت تجھے یاد کیا کرتے ہیں